موسیقی کون کہتا ہے کہ دنیا میں اماندار اور سچے انسان نہیں ہے بس دنیا میں چند سچے اور اچھے اور اماندار انسان رہنے کی وجہ سے ہی یہ دنیا ٹکی ہے یوں تو آج حالات اتنے خراب ہے کہ آدمی کے لیے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا پھر میڈل کلاس والا ہو دس یا سو روپے بھی اس کے وقت سے بہت بڑی بات ہے مگر آج بھی دنیا میں امانداری سچائی زندہ ہے یہ ایک زندہ مثال ہے شہرہ حدرباد کے علاقے چندرنگھٹے کے آرمگھڑ کے روڈ پر ہشپی پٹل پمپ میں کلستہ دو دن پہلے حسن نگر کے چندرنگھٹے کے رہنے والے اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے ایکٹیو لیڈر سید حاجی نے ڈیزل داننے کے بعد ماہ پر غفلت سے بھلے سے پرس بھل کر وہ مہین آباد کے روڈ پر روانہ ہو گئے اس کے بعد بہت دیر تک وہ پرس دھنڈے اس کے بعد ان کو پرس نہیں ملی اس کے بعد وہ سونچ میں تھے اچانک ہشپی پٹل پمپ سے ہشپی پٹل پمپ کے مالک نے فون کر کر سید حاجی صاحب سے کہا ہے کہ آپ کی پرس ہمارے پٹل پمپ میں ملی ہے تاکہ آپ آ کر اس پرس کو لے جائے اس کے بعد سید حاجی صاحب پوری وہاں پر جا کر اپنا پرس لیے اور جس کو پرس ملی اور جتنے بھی سارے سٹاف آئی ہشپی پٹل پمپ کے وہ سارے سٹاف کا اور پٹل پمپ کے مالک کا اپنی دل کی گہریاؤں سے شکریہ آدھا کیا ہے تو دوستو دنیا میں دیکھئے کئی جگہ پر سو پانچ سو دس ہزار کے لیے کئی واقعے چوریاں ڈکیتیاں ختل ہو رہے ہیں مگر ابھی بھی دنیا میں زندہ مثال ہے کہ سچائی امنداری ایسے لوگوں سے زندہ ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے ہر کوئی خراب بھی نہیں ہوتا ہے برحال سیدھا جی نے اس پٹل پمپ کے سارے ایمپلائیس جتنے بھی ملازم ہیں ان کا اور اس پٹل پمپ کے مالک کا اپنی دل سے شکریہ آدھا کیا ہے اور ٹی وی لیون کی اس ہشپی پٹل پمپ کے سارے ملازموں کو خاص کر کے سارے ملازمیوں کو اور اس ہشپی پٹل پمپ کے مالک کو شکریہ آدھا کرتا ہے اور شباز کرتا ہے کیونکہ برحال ایسا آج کل کے دور میں ایسے چیز گمنے کے بعد کوئی چیز ملنا ناموں کی نیم مشکل بھی ہے مگر پھر بھی اپنے کسٹمر کی پرس کو واپس جینے کے لیے پھر سے ایک بار ٹی وی لیون بھی اس پٹل پمپ کے مانیجمنٹ اور سارے جتنے بھی وہاں کے ملازم ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہے ہمارے نماندے شیخ جاوید کی خاص ریب اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو میرا نام سیدھا جی ہے میں بندہ غورہ احمد نگر میں رہتا ہوں میں یہاں پر پشتے دس سال سے رگلر جتی میری روڈ ادھر کی رہی میں یہاں پر ہی پیٹرول اور ڈیسل دلاتا ہوں اور سن دو دنگ خبر جو ہے میں بہت قلبی میں تھا یہاں پر پیٹرول دلا دیا اور پاکک نکال کے جو ہے یہ پاکک تھی میری یہ پاکک نکال کے اوپا جو ہے جو پیشن پلس کے اوپا جو کور رکھا اور کور کے اوپر رکھا میں واپس کور دال دیا اور پاکک نکچے گر گئی میں خیال نہیں کرا اور اس کے بعد میں درہا دور جا رہا تھا مہین آباد تک وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں جاں پاکک دے دکھا تو میں راستے میں ایک جگہ چھائے کیلی بھی رکھا تھا میں خیال ہوا خیال ہوا تو میں رہا ہے تو مہین آباد تک روپ بھی کھوٹک کے بھائے کیوں بھی جانے کے پاکک کچھا توہل ہو جیسے ہیں تو اس کے اندر میرے در دیر پاس جو ہے آٹھ ہزار پچاس روپے تھے اور میرے سارے کارٹس تھے ایڈی کارٹ اوکر اے دی کارٹ اوپر اے دی کارٹ اور پین کارٹ اور تمام اور درڑی جگہ جو ہے بینکے کارٹس ہو قالا بھی تھے مہین یہ صحبت رہا تھا کہ بھئی کہ ہاں پونسے پیس میں کمپنٹ ہو اس کو کس طرح جوہاں کرو تو اس کے بااد کل جوہے چوبیس گھنٹے کے بااد ہمارے پمپ کے اونر ہے مینود بھائی تو وہ مینود بھائی کا فون آیا میرے فون کیونکہ یہاں کا ایک تو آدمی جوہاں ہماری بسی میں لیتے ان کے دریئے سے مینود بھائی نمبر لے کے مجھے فون کرے کہ حاجی صاحب آج صاحب آپ کا جوہے پرس گر گیا ہے یہاں ہمارے پمپ پر خوایا ہے تو جب میں جوہاں سکون میں آیا آنے کے بااد پھر اب تری ہو کے جوہے اب آیا تو الحمدللہ جوہے میں جب پرس میرے حوالے جوہے نا یہ شخص میرے حوالے جب پرس کر آتا ہوں میں دیکھا کہ ساری چیزیں دھون کی تون تھی اس میں سے ایک روپیا کم نہیں ہوا کوئی ایک چیز کم نہیں ہوئی دھون کی تون ساری چیزیں تھی تو اسی بجا سے میں جوہے ان کی آج بلکشی کر آتا اور ان لوگوں کا میں بھرکتا ہم کی سٹافتا اور ہونر کا شکریہ دا کر رہا ہوں کیونکہ جب پیسے اگر مل گئے کسی کو اکھرے چیزیں تو ان کے کام کی نہیں تھی لیکن آٹھ دار پچاس روپا کو تو ایک بڑی رخم ہے وہ جوہے چاہے تو یہ ساتھ رکھے سکتا تو یہ ہم کی سٹافتی ایمانداری کے اوپا جوہے میک ملکشی کیا ہوں الحمدللہ جوہے یہ ہونر کی ما شاہ اللہ کافی ایمانداری کے ساتھ جوہے ہون کریں ہمیں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے دنوں دے کا اور پھر یہ یہاں کا جو سٹاف ہے جتنے بھی دور یہ ہم پر کام کر رہے ہیں اپنی ایمانداری کے ساتھ میں ان تمام کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مجھے بھی شکت تھا یہ پمک کے اوپر اور دوسروں کو بھی شکت تھا تو اس کے بات میں جو ہے بارٹر میں یہاں سے پیٹرل مانگا کے بھی دیکھا اور پیسٹ لیٹر کے دپر میں ڈیزل مانگا کے بھی دیکھا اللہ مراہمے بھی شکٹ ہیارہ دور ہو گئے ہیں تو اکثر یہ بات میری مشہور ہے کہ پمک پر سٹیگ ہوتی تو میں بھی پہلے جس پہ شکٹ ہیا کرتا تھا تو تقریبا دس بارا دن پہلے ہی پمک سے مانگا کے دیکھا اس کے بارے میں میں بولنا چاہوں گا اللہ مہیں کیونکہ یہاں تھا دس سال کے کسٹمر ہو تو تقریبا مہینے میں میں سو ABOUT 10-15,000 مانگا ہونے پیٹرل و ڈیزل کلاتا ہوں وہیں تو یہ دیکھنے کے بات الحمدلہ جو آدمی جو خوشی ہوئی اور زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسٹاپ کی اور اونار کی امانداری تو یہ ہشکی پم جو غڑم گھٹے پہ ہیں جو مسان گھٹی کے بلکل اپوزیٹ کم کون سے پہلے ہم اگر بلہ گھر جا رہے ہیں تو یہ پم کے اونار ہمارے دینو بھائکاتی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سارے اسٹاپ لگوں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سلام آپ کا نام یہ اونار ہے آپ کے جو اول بچائی تھے تو کائسا محلوم ہو آپ کے حاجی بھائی پارسی ہے وہ پہ پہ کوئی بھی چیز بھی کسٹمر کی گئ رہی ہے تو سیدھا ہمارا آبیس پہلا ہے کانچن پرچن کا آبیس پر سے بھائی دے پہل دے پہلے دہ سارے کیا رہا ہے عی جس اپکے کیس بھیلے آتا ہوں عی جس اپکے پہلے آتا ہوں عی جس اپکے پہلے آتا ہوں تو یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پم جلدی بند ہو جاتا اور یہ پم جلدی بند ہو جاتا اور یہ پم جلدی بند ہو جانے کے بات بھی کچھ ایتے یہ روڈ پر لوگوں ہیں جو مسیوس کر رہے ہیں روڈ کو یہ تو اس کے باہد جو بھی آپ کا اشتاب بھی اچھا ہے آپ کے گود کام کریں آجی بھائی کا بھی کہنا ہے کہ 10 ڈیورٹ کے آپ کے رگولر کسٹمر ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کی کہا کرنا چاہے گے تو ہم تو بیٹھے سروس کریں گے بھائی کام نہیں ہوگی تو کٹول بکنیا آبا ماتتر بھی اپنا سروس کریں گے آجی بھائی کامنا کام ہے اب وہ چیزوں ہوتے رہے ہیں�� ہیں وہ مسیس کرتے لوگا آگا اور ٹریڈ پہ بھی بھوڑا سا بدنام ہے اور دوسرے بھی سترکن توسس رہے ہیں لیکن ہمارے کے صرف سے آئے ہیں اور دیکھ بھی بھی جانت زورا را ہے ہمارے 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 ہر چل رہے ہیں کیا ہمارے 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 ہر چلی پر وہ ایک واپسی رہنے ہیں ملٹے لہا ہمارے